محمد علی جنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں تینوں کارنامے ایک ساتھ کر کے دکھائے کیا ہے ساتھ کیا ہے عام کیا ہے اس کا حکومت کے فاملات سے دھوئی تعلق ہے 25 دسمبر 1876 وزیر منشن کراچی میں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بچے نے جنب لی کسی کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک عظیم لیڈر ثابت ہوگا اور پاکستان کا بانو بنے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ کی قائد اعظم محمد علی جنہ کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے جو اس وقت بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا جنہ کا تعلق ایک متوسط گرانے سے تھا ان کے والد ایک تاجر تھے جنہ کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا ان کے تین بھائی اور تین بہنیں تھی بہنوں کا نام فاطمہ مریم شہرین جبکہ بھائیوں کا نام احمد علی رحمت علی اور بندہ علی تھا آپ کے والد کا نام پوجہ جنہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام میٹھی بھائی تھا ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے جبکہ بچے انگریزی زبان بولنے لگے تھے لڑک پند میں جنہ اپنی خالہ کے ہاں کافی عرصہ رہے جہاں وہ ایک پرائمری سکول میں پڑھے بعد میں انہوں نے کیتھیڈرل اینڈ جون کینن سکول سے تعلیم حاصل کی کراچی میں وہ سن مدرسہ تل اسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی سکول میں داخل رہے انہوں نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی سکول سے کیا قائدعظم اپنے لڑک پند میں پولیس ٹیشن میں قانونی کاروائیاں بھی دیکھا کرتے تھے آپ ہر بات میں سچ کا ساتھ دیتے اور بزرگوں کی صحبت احتیار کرتے تھے آپ اپنے والد کی مرضی سے ایک برطانیہ کمپنی میں نوکری کرنے لگے اس سے قبل قائدعظم کی والدہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور یوں قائدعظم کی شادی ایمی بائی سے ہو گئی اور پھر وہ اٹھارہ سو ترانوے کو لندن روانہ ہو گئے پر آپ کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور آپ کی شادی کے کچھ ہی معینوں بعد آپ کی بیوی انتقال کر گئی نوکری کرنے کے باوجود بھی آپ کو مزید پڑھنا تھا اور پھر آپ نے نوکری چھوڑ دی اور قانون کی پڑھائی شروع کر دی اور اس دوران ان کی والدہ بھی انتقال کر گی اس کے بعد آپ نے اور میند شروع کر دی قائدعظم بہت ہی حاضر دماغ تھے اور جب قائدعظم لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک پروفیسر پیٹر ان سے بہت نفرت کرتا تھا ایک دن پیٹر ڈائننگ ڈوم میں لنچ کر رہا تھا تو جناہ بھی اپنی ٹریلے کے اس میز پر بیٹھ کے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے جناہ نے جواب دیا کہ پریشان مت ہو مطلب میں یہاں سے اڑکے دوسری میز پر چلا جاتا ہوں اس پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اپنے طالب علمی کے دور میں وہ دیگر کئی ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانی روشن خیالی سے موتاثر ہوئے اس سیاسی روجہان میں جمہوری، قومیت اور تعمیری سیاست بھی شامل تھی اس دوران آپ دیگر ہندوستانی طلبہ کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساتھ خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہو گئے اور آپ نے ہندوستانیوں کے حلاف برطانوی گوروں کے حد تک امیز اور امتیازی سلوک کی مضمت کی مغربی دنیا نے نہ صرف جناہ کی سیاست کو متاثر کیا بلکہ نیجی زندگی میں بھی وہ مغربی لباس سے بھی متاثر تھے وہ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خیار رکھتے تھے اور ان کے پاس دو سو کی قریب سوکتے اور بطور بیریسٹر وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی ایک ہی ریش میٹائی دوبارہ استعمال نہیں کی اور جب انہیں اپنے والد کی جانب سے ایک سخت خط محصول ہوا اس خط انہیں واپسی کا کہا گیا کیونکہ والد کا ربار میں ہسارے کے سبب ان کے حراجات اٹھانے کے قابل نہ تھے 1895 میں 19 سال کی عمر میں وہ برطانیہ میں سب سے کم عمر بار کلانے والے پہلے ہندوستانی بنے وہ جب کراچی واپس لوٹے تو انہوں نے کراچی میں مختصر عرصہ قیام کیا پھر وہ ممبئی جلے گئے بیس سال کی عمر میں جنہ نے ممبئی میں وقالت کی مشہ شروع کی وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم برسر تھے ان کی وقالت کے ابتدائی تین سال 1897 سے 1900 کچھ خاص نہیں تھے سال 1900 میں ممبئی کے پریزیڈنسی میجسٹریٹ پی ایچ دستور کی نشست وقتی طور پر خالی تھی اور اس نشست کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں جنہ کا میاب ٹھہرے چھے ماہ اس عوضے پر فائز رہنے کے بعد جنہ کو پندرہ سو روپے مہانہ تنہا کی مستقل حیثیت ملی جنہ نے یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دیا کہ وہ روزانہ پندرہ سو روپے کمانا چاہتے ہیں جنہ کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا انہوں نے یہ بات اس واقعے کی تناظر میں کہی جب ایک دن کسی جائج نے غصے میں جنہ کو کہا کہ مسٹر جنہ یاد رکھو کہ تم کسی ٹھرڈ کلاس میجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو جنہ نے جواب دیا جنابے والا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی ٹھرڈ کلاس وقیل سے مخاطب نہیں ہیں جنہ 1920 کی ابتتائی برسوں تک وقالت کی مشک کرنے میں مصروب رہے تھی لیکن وہ سیاست میں بھی دلتس پی لیتے تھے جنہ نے دسمبر 1904 میں ممبئی میں کانگریس کی بیسویں سلانہ اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ان کا شمار کانگریس کے ان عرقین میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم احتحاد کے حامی تھے 1906 میں جنہ نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی جو کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی پھر مہاتمہ گاندی کی ہندو پرس پولیسیوں نے جنہ کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کیا 1906 میں جنہ نے نواب سلیم اللہ کے گھر بننے والی مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی بالاخر 1913 میں قائدعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہونے والے مہایدے نسا کے لکناؤ کو مرتب دینے والے بھی جنہ ہی تھے اس مہایدے میں مسلمان اور ہندو برطانیہ سے ازادی اور خود مختیاری حاصل کرنے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے 1918 میں جنہ نے خود سے 25 سال کام عمر رتن بھائی سے شادی کی رتن بھائی اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام میں داخل ہوئی اور انہوں نے مریم جنہ کا نام نایا ان کی واحد اولاد جو بیٹی دینہ وادیہ تھی 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئی اور 1939 میں جنہ کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور فاطمہ جنہ ان کا اور ان کی بیٹی کا دیکھ پال کرنے لگی محمد علی جنہ نے مارچ 1939 میں نیہرو رمبورٹ کے جواب میں دیلی میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لی کے اجلاس میں چودہ نکار پیش کیے یہ نکات ایک ازاد ریاست کا تصور تھا جس میں تمام مذہب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں شاید یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تمام مذہبی جماعتوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی صرف کمیونس پارٹی نے احمایت کا اعلان کیا پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ازادی کے ایسے مجاہد جنہ نے مسلم لی کے لیٹروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا پھر مسلم رہنماوں کی سرطور کوششوں کی وجہ سے 1934 میں جنہ نے ہندوستان واپس لوٹ آئے ان مسلمان لیڈروں میں سیر فرس علامہ اقبال تھے انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا پرطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے پھر جنہ 1940 میں کراداد پاکستان کی روشتی میں مسلمانوں کی الادہ مملکت کی کوشش میں مصروف ہو گئے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی محمد علی جنہ نے پاکستان کی قیام کے لیے برائراز جد و جد شروع کر دی اور انہوں نے دو قومی نظریہ کا اعلان کر دیا اس وجہ سے کانگریس کے ہندووں کو ایک اور دجکہ لگا اور ہندو مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے لگے مسلمانوں کو ترہ ترہ کا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو جمع جمعہ کا روبار سے ہاتھ دونا پڑا اور بہت سے لوگ ملازمتوں سے فارق کر دیئے گئے پھر یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں سیاسی چبلش اور فساد کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور پاکستان دنیا کے نقشے پر دو الگ لگ مملکت کی صورت میں نمودار ہو گئے السلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ آگست سنگ سہنٹالی چیزوی کی درمیانی راہ بارہ بجے ہو تلووے صبح آزادی اسلام علیکم آئیو اور سینو پاکستان حاصل کرنے کے لئے ہم نے بہت بربانی کی ہے مزار مزار ہمیں پاکستان کو خارم رکھنے کی لئے ابھی اور قربانی سہنٹالی ہوگی انیس سو سنتالیس کو قائد آزم محمد علی جناب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے لیکن اس طویل جدوجہد نے قائد آزم کی جسمانی صحت کو نڈال کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی قائد آزم میں مشکل حالات میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پھر ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کے لئے زیارت جانے کا کہا کچھ دن آرام کرنے کے بعد قائد آزم واپس کراچی آگئے اور حیرت کی بات تو یہ ہے ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولنس خراب ہو گی اور پھر فاطمہ جناہ جو ان کے ساتھ موجود تھی انہوں نے دوسری ایمبولنس کا انتظام کیا اور بہت ہی مشکل سے وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے اور بالاخر یہ عظیم لیڈر یارہ سپتمبر انیس سو اٹھالیس کو اپنے بے شمار چانے والوں کو سوگوار چھو گیا قائد آزم کی وفات کے بعد سارے پاکستانی بہت خمزدہ تھی لیکن ان میں انتشار پیدا نہیں ہوا سب بہت ہی ڈسپلن تھے اور سب تیار تھے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور منظم رہ کے مقابلہ کریں گے کراچی میں موجود گورنر ہاؤس میں فلانہ سید انیس حسن ریزوی کو قائد آزم کے نماز جنازہ اور دیگر رسومات کے لیے طلب کیا گیا تمام لوگ اپنے قائد کی وفات پہ افسردہ اور غمگین قائد آزم کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی بہت سے ڈرامیں اور فلمیں بھی بنائے کی لیکن لوگ ابھی تک اتنی زندگی کے بہت سے پہلوں سے نواقف ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس عظیم شخص کے زندگی کے پہلوں کو اجاگر کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے ہزاروں سال نرگس اپنی پہ نوری پہ روتی ہے گھڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیگا ہوتا ہے موسیقی